آخر یہ سب کارلو کے ساتھ ہوا کیسے جوکر؟ دراصل راکی اور میں سینو گئے تھے ایک ڈیل کے لیے مگر جاتے جاتے میں نے کارلو کو یہاں کی ساری ذمہ داری دی تھی مپ کو سمال لے کی مگر وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ کارلو کی ایک ایکسرنڈ میں موت ہو گئی ہے کیا کہا ایکسرنڈ میں؟ یہ بات تمہیں آخر بتائی کس نے ہے؟ کچھ نئے لوگ آئے ہیں بہار سے انہوں نے ہی بتائی ہے بس آگے تم دنو ملی کیا وہ لڑکی؟ تم نے جو لوکیشن بتائی تھی میں اس جگہ پہ گیا تھا مگر مجھے وہاں پہ کوئی بھی نہیں ملا کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو پتہ چلا تھا کہ وہ لڑکی وہاں پہ رہ رہی ہے اس ٹائم میں نے بھی اسے دوسرے میپوں میں بھی ڈھونڈا مگر وہ مجھے کہیں پہ بھی نہیں ملی اور لازٹ ٹائم ہم تب ملے تھے جب وہ سائنٹیس والا سین ہوا تھا ایک وہی لڑکی ہے جس کے پاس پاور ہے کارلو کو فیڑ سے زندہ کرنے کی مگر وہ اب نہیں مل رہی ہے تو اب آگے کریں کیا؟ آپ فکر نہ کیجئے ہم اسے کیسے بھی ڈھونڈی لیں گے؟ جارہ دن تک باڈی کو ایسے رکھنا صحیح نہیں رہتا کب تک تم اس لڑکی کو ڈھونڈ ہوگے؟ اس لئے اچھا ہوگا کہ کارلو کی باڈی کو ہمیشہ کے لئے الویدہ کہہ دے اب ہم میں بھی یہی سوچ رہا تھا پوسائیڈن اب شاید یہی کرنا پڑے گا جوکر ہمارے پاس تھوڑا ٹائم اور ہے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں اس لڑکی کو تم بس تھوڑا سبر کرو ہم کہیں سے بھی لے کے آئیں گے اس کو روکی ہوش میں آؤ تم اتنے دنوں سے اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہو ابھی تک وہ تمہیں نہیں ملی تو اس لئے جو صحیح ہے وہ کرو اب ٹھیک ہے پوسائیڈن سمجھ گیا میں تمہاری سچ میں بہت یاد آئے گی دوست تم میرے ایک لوتے پک کے دوست ہے جس نے میرا ہر ٹائم ساتھ نبھایا تمہیں میں بہت میس کروں گا دکھی مت ہو روکی کارلو کا صرف شلیر جا رہا ہے وہ دوبارہ ضرور آئے گا ایک نئی جنم کے ساتھ ہاں پوسائیڈن سہی کہاں آپ نے بھائی میرے دوست تمہیں بہت میس کروں گا لو آ گئے ہماری پرانی جگہ پر تمہیں پکا یقین ہے نا کہ ہمیں اندر کوئی بھی نہیں ملے گا مجھے یقین ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں ملے گا کیونکہ ان سب ہی نے مل کر اس جگہ کو سیل کر دیا ہے ہاں ٹھیک ہے سمجھ گیا مگر تمہیں پتا ہے نا کہ اندر کوئی بھی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہاں مجھے پتا ہے اس ٹائم اس میپ میں بھیڑیوں کا راج ہے وہ باقیوں کو پھسانے کے لیے جال بھی بچھا سکتے ہیں تم فکر مت کرو میں سنبھال لوں گی اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے پھر چلو اندر چلتے ہیں اب تم نے تو ٹھیک کہا تھا یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے مجھے لگا تھا کہ ان بھیڑیوں نے کوئی جال تو بچھایا ہوگا ویمپائرز کے لیے مگر نہیں میں گلت تھا چلو اب جلدی سے اس ڈریکولا کا سریعی ڈھونتے ہیں کہ آخر اسے کہاں پہ دفنایا ہے آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی جگہ پر گھسنے کی کون ہو تم لوگ میرا نام ویمپائر ہے اور یہ میری پارٹنر سکارلیٹ ہے ہم یہاں پہ کسی کام سے آئے ہیں مگر تم کون ہو اوہ تو تم دونوں بھگوڑے ہو آخر اتنے سالوں بعد یہاں پہ واپس کیسے آنا ہوا تم لوگوں کا دیکھو اس ٹائم کافی سارے ویمپائر مجبوری میں بھاگے تھے کیونکہ ڈریکولا بے کابو ہو گیا تھا وہ اپنی سینہ تک کو نہیں سمال پا رہا تھا مگر تم لوگ تو سمجھدار تھے اپنے ویمپائرز بھائی بہن کا ساتھ نبانے کی جگہ تم لوگ بھاگ نکلے پیٹ دکھا کے تم لوگوں سے مجھے یہ امید نہیں تھی دیکھو جو ہوا اس ٹائم سو ہوا یہ سب چھوڑو اب یہ بتاؤ کہ تم اتنے سالوں تک یہاں کیا کر رہے ہو ڈریکولا کے مارے جانے کے بعد باقی بچے ویمپائرز یا تو کہیں چلے گئے یا تو مارے گئے مگر میں ہمیشہ سے یہی پہ رہا تاکہ ڈریکولا کی پاورز کو ہمیشہ کے لئے سیف رکھ سکو اب اپنا بتاؤ کہ تم لوگ یہاں پہ کس لیے آئے تھے ہم یہاں پہ ڈریکولا کی باڈی کے لیے آئے تھے جنگ کے بعد اس کی باڈی کو کئی دفنا دیا گیا ہے ایسا مجھے پڑا چلا تھا اس لیے ہم اسے دیکھنے کے لئے آئے ہیں بے وکوف جب تم دونے یہاں سے بھاگ نکلے تھے تب ان بھیڑیوں نے اس قلعے پر قبضہ کرنے کے لئے انہوں نے اپنے حملے بڑھا دیئے تھے اور وہ کافی زیادہ ویمپائرز کے اوپر حاوی ہو رہے تھے مگر تب ہی ڈریکولا اپنی پوری پاورز کا استعمال کرتا ہے اور ایک ایک کر کے سب ہی کو مارنے لگتا ہے یہی سب دیکھ کر ان گوڈز کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ ڈریکولا کو ہرانا آسان نہیں تو اس لیے وہ سب مل کر ڈریکولا کو ایک جال میں پھساتے ہیں جس میں کہ اس کی ساری پاورز قید ہو جاتی ہیں اور جو اس کا شریر بچتا ہے اس کو ہمیشہ کے لئے وہ گوڈز ختم کر دیتے ہیں تاکہ وہ پاورز اس کے ہاتھ میں پھیڑ سے نہ لگ جائیں پھر بعد میں میں نے کئی سالوں تک ڈریکولا کی پاورز کو دھوننے کا ڈریکولا کیا اور کافی مشکلوں کے بعد فائنلی میں نے اسے ڈھونڈ لیا اور میں یہاں پہ لیا آیا یہ دیکھو یہ رہی وہ چیز اسی کے اندر ڈریکولا کی وہ کمال کی شکتیاں ہیں جس سے کی گوڈ بھی گھبراتے تھے اور اب سین ایسا ہے کی اس کی شکتیوں کو جو بھی حاصل کرے گا وہی اس میپ پر دوسرا ویمپائر راجہ بنے گا ڈریکولا کے بعد ہمیں تو لگا تھا کہ اس کی باڈی ہمیں یہاں پہ ملے گی مگر نہیں یہاں پہ تو اس کی پاورس چھپا کی رکھی ہیں چھوڑو یہ سب یہ بتاؤ کہ تم نے ٹرائے نہیں کیا اس کی پاورس کو حاصل کرنے کا تم بھی تو راجہ بن سکتے ہو میں نے ٹرائے کیا تھا مگر ان سبھی شکتیوں کو سمحل لے کی طاقت میرے میں نہیں ہے اور نہ تم دونوں میں ہے اوہ تو اب سمجھا میں اتنے ٹائم سے تم اس چیز کو سیف کیوں رکھ رہے ہو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی کوئی آئے گا جو اس کی پاورس کو سمحل پائے اور وہ ہی ہماری ویمپیرز کا راج پھر سے لا پائے گا اس میپ میں ہاں صحیح سمجھا تم نے ایسا ہی ہے مگر تم لوگ یہاں سے نکلو آپ کیونکہ یہ چیز تم دونوں بھی نہیں سمحل پاؤگے تو اس لئے یہاں کھڑے کھڑے میرا ٹائم ویشت مت کرو جہاں سے آئے ہو وہی چلے جاؤ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے گرسہ مت کرو جا رہے ہیں ہم یہاں سے آخر یہ دونوں کہاں مر گئے مجھے تو سمجھی نہیں آرہا اتنی دیر سے کول ٹرائے کر رہا ہوں آخر لگی نہیں رہا ہے اس کو ایک بار پھر سے ٹرائے کرتا ہوں پتا نہیں کہاں پہ ہے یہ لو فائنلی تمہارے دوست کا فون بھی آ گیا چلو اب اس سے تھوڑی بات کری جائے کیسے ہو کول بوئی اپنے دوست کو یاد کر رہے تھے کیا یہ آواز تو اس روکی کی لگ رہی ہے میرے دوست کا فون تمہارے ہاتھ میں کیا کر رہا ہے وہ کہاں پہ ہے اچھا وہ وہ تو اپنی آخری سانسے لے رہا ہے کچھ ٹائم میں مارا جائے گا کیا یہ کیا کہہ رہے ہو آخر تمہیں ہوا کیا ہے اپنے لوگ کو کیوں مار رہے ہو تم لوگ ہم تو تمہارے لیے کام کرتے ہیں نا دیکھو اب شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے دوست کو بہت اچھی خاصی خوراک دی تھی ہم نے تب جا کے اس نے کہیں سج بتایا کہ تم نے کیسے کارلو کو مارا اوہ تو اس نے بتا دیا سب کچھ لگی رہا تھا کہ کسی دن یہ ضرور بتا ہی دے گا سب کچھ اس لیے ہم نے پہلے ہی پلان بنا لیا تھا کبھی ایمرجنسی پڑے تو باقی ہم دونے یہاں سے بھاگ نکلیں اوہ تو تم اپنی دوسری دوست کے بارے میں بات کر رہے ہو تمہیں ایک بات بتا دوں اگنیس اس کا کام ابھی تک تمام کر چکا ہوگا کیوں یقین نہیں آرہا تو ایک کام کرو فون کر لو سے اگر اٹھاتی ہے تو ٹھیک ورنہ ماری گئی ہوگی کہ کیا تم تینوں نے مل کر ہماری ساتھ کافی بڑا دھوکہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پیارے کارلو چاچا مارے گئے پر اب باری تمہاری ہے تم سبھی کے مرنے کی موسیقی 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 تو ٹرائے کر لیا کیا ہوا فون نہیں لگ رہا اس کا تم لوگوں کو تو چھوڑوں گا نہیں میں دیکھ لوں گا چلا فون رگ تیرے دوست کی پیٹی بھی تو بنا نہیں ہے ابھی چل بھائی اب سوجا ہمیشہ کلیے موسیقی 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 مجھے یہاں سے جل سے جل نکل جانا چاہیے ان لوگوں کو بعد میں دیکھ لوں گا ایک ایک کر کے ان سے بدلہ لوں گا میں چھوڑوں گا نہیں ان سبھی کو ابھی آواز کیسی موسیقی یہ کیا یہ ہاں پہ موسیقی جوکر تم یہاں کیا کر رہے ہو اچانک تیری فون پہ بات ہو گئی نا تو چل اب سب کچھ سچ سچ بتا دے کیا اگر تم لوگوں نے یہ سب کیوں کیا اور کس کے کہنے پر میں بتاتا ہوں بتاتا ہوں پلیس مارنا مت مجھے ہم تینوں دراصل سینوک میں رہتے ہیں اور ہم پیسو کے لیے لوگوں کو مارتے ہیں ہمارے پاس ایک دن ایک آدمی آیا جس نے ہمیں بہت ساری یوسی دینے کا وعدہ کیا اور کہا کی ہم لوگوں کو اس کے لیے کام کرنا ہوگا ارہنگل میں جا کے ان سب میں وہ پولیس والا بھی ملا ہوا تھا کیا نہیں وہ اس سب میں شامل نہیں تھا اس کے بیوی بچوں کو اس بندے نے قید کر رکھا تھا تاکہ وہ پولیس والا اس کے لیے کام کرے ہم تینوں کو یہاں پہ پہنچا دیں کسی بہانے سے تاکہ ہم تمہارے لیے کام بھی کر سکے اور تم لوگوں پر نظر بھی رکھ سکے اور ایک صحیح موقع دیکھ کر تم سبی لوگوں کو ٹھیک آنے لگا سکے بس اتنا ہی ہمارا پلان تھا وہ آدمی آخر ہمیں ملے گا کہاں یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ اس کی کوئی بھی لوکیشن فکس نہیں تھی ہمیشہ الگ الگ جگہ ہی ملا تھا ہمیں ٹھیک ہے سمجھ گیا اب پلیز مجھے تو جانے دو جوکر میرے باقی دوستوں کو تھپ مار دیا تم لوگوں نے اب مجھے تو چھوڑ دو اتنی آسانی سے کیسے کارلو کی موت کا بدلہ بھی تو لینا ہے ہمیں آخر اتنی بڑی پلاننگ کس کی ہو سکتی ہے پتہ لگانا پڑے گا اس کا بھی وہ بھی جل سے جلد ویڈیو میں کام کرنے کے لیے اور اس کا نیکس پارٹ بھی بہت جلدی لے کے آوام ہے تو ویٹ کرنا میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں موسیقا موسیقا